تنافش سر چھکائے دونوں عورتوں کے درمیان گاڑی میں بیٹھ گئی نہ تو کسی نے اسے مخاطب کیا اور نہ اس نے خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کی جون جون کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ سر چھکائے بیٹھی رہی شرم و حیاء ایک دلہن کی فطرت سانیہ ہوتی ہے اور وہ تو ایسی دلہن تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی کار کافی دیر تک چلتی رہی سر جھکا ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو دائیں بائیں کے مناظر نظر آ رہے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کار رکتے ہی وہ باہر نکلی دونوں عورتیں اسے ایک پرتائیش کمرے میں لے آئیں اور بیٹ پر بٹھا کر باہر نکل گئیں ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی آرام دے ڈبل بیٹ جس پر خوبصورت بیٹ شیٹ بچی ہوئی تھی کھڑکیوں سے لٹکے قیمتی پردے فرش پر بچھا دبیز قالین جس میں باؤں دھسے جا رہے تھے امدہ سوفا سیٹ اور بھی بہت کچھ ایسا تھا جو اس نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا اپنی امیر سہیلیوں سے اس کا ذکر سنا تھا اور اب وہ بھی ایسی ہی خوابگاہ کی مالک بن گئی تھی مالک؟ اس کے دماغ میں تنزیہ سوچ ابری اور تلخ مسکرات اس کے ہونٹوں پر چھا گئی نامعلوم کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہوتی دیر تک وہ سر چھکائے تلخوشیری خیالات میں گم رہی یہاں تک کہ دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ گھنگٹ میں چہرہ گھم کرتی تھری پی سوٹ میں ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا شاید یہ کبیر دادا کا سیکرٹری ہوگا اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی لیکن جوں ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کنڈی کیا وہ ایک دم چونک پڑی کون ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی اس کے چہرے پر مانی خیز مسکرہ ہٹ نمدار ہوئی بیوی خادم کو خاور کہتے ہیں آج کی رات تم مجھے اپنا خدمتگار سمجھ سکتی ہو اور کنڈی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی ہماری تنہائی میں مخل نہ ہو تناوش حکلائی وہ وہ کہاں ہیں؟ اس نے چہرے پر مسنوعی حیرانی تاری کی وہ کون؟ پھر سر ہلاتے ہوئے بولا اچھا تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہیں؟ ایک لمحے سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیا منا رہا ہوگا اور فکر نہ کرو تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے آج میں کل کوئی اور ہوگا امید ہے کبھی نہ کبھی کبیر دادا بھی تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا وہ لڑکڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی دیکھو میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سائیں سمجھے بیٹھی تھی اس نے تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب بشیشے کے برطن کی طرح کرچی کرچی ہو گئے تھے کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی اسے اپنی وفا اور خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کے درجے سے بھی گر گئی تھی خواور نے مکروح لہجے میں کہا ویسے تو یہ زیادتی ہے بیبی کہ مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی ہو آخر میرا قصور تو بتاؤ نہ وہ بولی دیکھیں خدا کے لیے آپ کبیر دادا کو بلوائیں مجھے ان سے بات کرنی ہے خواور نے بھونڈے انداز میں کہا آئے آئے کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت علماری کی طرف بڑھا پٹ کھول کر اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں میں سے ایک بوتل باہر نکال لی بوتل کا لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا مگر اتنا اندازہ اسے ہو گیا کہ وہ شراب کی بوتل تھی تپائی پر بڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب انڈے لی تم پینا پسند کرو گی خوش گھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تناوش منمنائی پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دیں وہ بولا صبح مل لے نا فی الحال تو موٹ خراب نہ کرو سوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا تناوش بولی میں خود مل لیتی ہوں حمد مجتمع کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھیں وہ دروازے سے دو تین قدم دور ہی تھی کہ وہ اتمنان بھرے لہجے میں بولا دروازے پر میرے محافظ کھڑے ہیں اور انہیں میں بتا کر آیا ہوں کہ تمہارے کمرے سے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو اور اب وہ اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں اگر ایک اٹھے تمام کو بھکتانے کا شاق ہے تو باہر جا سکتی ہو تناوش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے وہ ہاتھ بانتے ہوئے گڑ گڑائی خدا کے لیے مجھے ایک بار کبیر دادا سے ملوا دو اس نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں میرا قد کبیر دادا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے یا مجھ میں حمد کی کمی نظر آ رہی ہے جو بار بار کبیر دادا کبیر دادا کا نام علاپ رہی ہو تناوش جیسے پھٹ پڑی بولی وہ میرے شوہر ہیں ان سے نکاح ہوا ہے میرا اس نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر گھٹیا لہجے میں بولا ویسے شوہر بننے کے لیے جن لوازم کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ مجھ میں موجود نہیں ہیں تناوش کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا چلو ٹھیک ہے آج کی رات مجھے موقع دے دو اگر تمہیں شکایت ہوئی تو کل کبیر دادا کے پاس چلی جانا یہ کہتے ہوئے اس نے خالی گلاس تپائی پر رکھا اور تناوش کی طرف قدم بڑھا دیے وہ بولی اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی تناوش نے یوں دھمکی دی جیسے وہ کسی عوامی مقام پر گھڑی ہو خاور بولا امریکانوں کے لیے پسندیدہ آواز عورتوں کی چیخیں ہیں وہ قدم روکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا الٹ قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے تناوش کی پیٹ دیوار سے جا لگی اب مزید پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں تھی وہ گڑ گڑائی خدا کے واسطے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجھے کچھ نہ کہو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا ایک دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا رہا تناوش کی حالت بلی کے موں میں آئی اس چوہیا کیسی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تھا کہاں جانا ہے دادا تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی کبیر دادا جوں ہی کار میں بیٹھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے موتبانہ لہجے میں پوچھا کبیر بولا گھر مختصرا کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں ایک دم تناوش کا خوبصورت سرابہ اس کی آنکھوں کے سامنے اُبھرا اور سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چڑ رہی تھی وہ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا اس کا دماغ اپنے رویے پر اُلچہ ہوا تھا ایک کمسن لڑکی کے لیے یوں وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالاتر تھا تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا لیکن اسے زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھی اس کی خوابگاہ میں آئے روز خوبصورت تطلیوں کی آمد و رفت رہتی تھی دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے وہ تو ایسا آدمی تھا کہ کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت پر اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا خود اس کے گروہ میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھی جو اس کے اشارے عبرو کی منتظر رہتی ہیں فلم اور ڈراموں کی کئی اداکارائیں بھی اس کی دولت اور دھوس کے روب میں آ کر اسے نواز چکی تھی اس کے باوجود تناوش میں ایسی کونسی بات تھی کہ وہ ایسے بےوقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا سب سے بڑھ کر اسے نکاح پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی اس نے خود کو تسلی دی کوئی بات نہیں ایک دو دن کے بعد طلاق دے دوں گا اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکال دیا موبائل فون کی سکرین پر نظریں دوڑاتے ہی اس نے بٹن دبا کر فون کان سے لکا لیا ہیلو اس کے لہجے میں حیرانی کا انصر نمائے تھا یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا دوسری جانب سے اُبھرنے والی آواز میں مہدبانہ جھجک کی بجائے بے تکلفی اور ہمسری کی کھنک شامل تھی کبیر دادا آپ سے ضروری بات کرنی ہے کبیر دادا کا انداز جان چھوڑانے والا تھا بولا ابھی وہ مصر ہوا بلکل ابھی اور اسی وقت آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں کبیر بولا اچھا میں آ رہا رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ اپنے سیکیٹری عظیم کو مخاطب ہوا شہاب قصوری کی طرف چلو مہدبانہ انداز میں جی کہتے ہوئے وہ ڈرائیور کو بتانے لگا ڈرائیور سیدھا چلتا رہا تھوڑی دور جا کر اس نے یوٹن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا آتھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسی کوٹھی کے داخلی دروازے پر رک رہا تھا ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی اندر لے گئے سمنٹ کی پختاروش کے اختتام پر کار رک گئی کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی امارت کی طرف بڑھ گیا اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی پرتکلف ڈرائنگ روم میں دو آدمی اس کے منتظر تھے دونوں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا شہاب بھائی خیریت تھی ادھر عمر شہاب شاہ قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا خیریت کہاں کبیر دادا جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے تو خیریت کہاں رہے گی کبیر دادا نے قیقہ لگایا بولا یہ خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی شہاب قصوری بولا باخبر رہنا تو بڑتا ہے کبیر دادا ویسے اخلاق حسین شاہ آپ سے سخت خفا ہیں شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا خدا خیر کرے شاہ صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں اخلاق حسین بولا کبیر دادا دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا اس کے لہجے سے بھی سخت قسم کی خفقی کا اظہار ہو رہا تھا کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا ہم اب تو نہیں رہا نا تو آپ کسی اور کو اپنا خاص آدمی بنا لیں اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا سن لیا شہاب صاحب شہاب نے اخلاق حسین کی طرف داری کرنے میں دیر نہ لگائی کبیر دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں کبیر دادا نے گندے اچھکاتے ہوئے بے پروائی سے کہا یہ بھلا کون سی زیادتی ہے دلاور شیخ اخلاق حسین کا رشتے دار تو تھا نہیں ایک آمزہ گنڈا تھا مر گیا ہے تو اس کی جگہ لینے والے کئی آ جائیں گے اخلاق حسین غصے بھرے دن سے بولا صحیح کہا کسی بھی گنڈے کے مرنے کے بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابری مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ان تاثرات سے مل نہیں کھا رہا تھا جو اس کے چہرے پر حویدہ تھے وہ بولا شاہ صاحب میرا تجربہ کہتا ہے کہ سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے ہیں شہاب نے فوراں مداخلت کی آپ لوگ تو لڑنے لگے اخلاق حسین بولا شہاب صاحب آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز زیادتی بھی یہ کرے اور دھمکیاں بھی یہ دے ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے شہاب قصوری بولا اچھا اب چھوڑو اس بحث و تقرار کو اور بات ختم کرو دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی جلد بازی ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں کہ لڑائی کرنا پڑے اخلاق حسین بولا ٹھیک ہے شہاب صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن کبیر دادا نے وہاں نہائیت غلط اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں جائے گا شہاب قبیر دادا کو مخاطب ہوا بولا یقینا آپ اس بارے میں کچھ سوچیں گے قبیر دادا حتمی لہجے میں بولا میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں فیصلہ کر کے نہیں سوچتا اخلاق نے تنزیہ لہجے میں شہاب کو مخاطب کیا سن لیا شہاب شاہ نے امید بھرے لہجے میں اسے پکارا قبیر دادا قبیر نے کہا شہاب صاحب کیا قبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے اس مرتبہ اخلاق حسین براہ راست اس سے مخاطب ہوا سمجھنے کی کوشش کرو اگر میں نے اس محلے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا روب خاک میں مل جائے گا قبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا بولا چند گھرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اخلاق حسین بولا شہاب صاحب اب مجھ سے گلا مت کرنا خف کی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی بات تو سنو مگر اخلاق حسین سنی ان سنی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا شہاب نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا یہ اچھا نہیں ہوا قبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا صحیح کہہ رہے ہیں آپ غریب امنے اور ایک گینگ کا سربراہ بے موت مارا جائے گا شہاب ہنسا بولا ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی قبیر بولا اہمیت کہاں دی ہے صرف نکاح پڑھایا ہے اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر ہی میری تنہائی کی ساتھی بننے کی خواہا ہے تو مجھے کیا اعتراض ان دو بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہے کہ ایک لفظ تین بار دہرانے سے سب کچھ ختم ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص شہاب بولا تو اس ایک لفظ کی تقرار کب ہوگی بولا کبیر دادا کہ ایک گھنٹے کی قیمت اتنی نہیں کہ دو تین دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے چند دن اسے لطفاً دوست ہو لوں یوں بھی انچوا مال ہے شہاب بولا کیا اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے سنا ہے لڑکی نہائید پرکشش جازب نظر اور خوبصورت ہے کبیر دادا نے قیقہ لگایا بولا وہ کیا کہتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے شہاب بولا اچھا وہ بات کا مسئلہ ہے فلحال یہ بتائیں اخلاق حسین شاہ کے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا میرا تو مشورہ ہے کہ جانے دیں اس محلے میں کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنی ہے کبیر دادا نے بے ساختگی سے کہا وہ تناوش کا محلہ ہے یہ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے فوراں وضاحت کرتے ہوئے بولا میرا مطلب ہے جب تک وہ میرے باس موجود ہے یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوای فائر ہی تھا شہاب مانیخے اس لہجے میں مسکر آیا یہ تناوش کون ہے کبیر دادا جان چھڑانے والے انداز میں بولا میری بیوی سمجھ لو شہاب نے اسے چھڑنا جاری رکھا بولا ویسے بیوی اور رکھیل میں فرق کیا ہوتا ہے کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا یار چھوڑو اس موضوع کو شہاب بولا ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو باقی ہے کبیر دادا ابھی اسے چین بول گئی کبیر دادا کھسیانی ہنسی ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کھڑا ہو گیا مجھے جلنا چاہیے شہاب کھل کھلا کر ہستے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا کب تک بھاگو گے کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا شہاب سے الودائی مسافہ کر کے اس نے اقبی نشست سنبھال لی ڈرائیور کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا گھر چلو ساڑھے آٹھ ہو گئے تھے اور دس بجے اس نے تناوش کو لینے جانا تھا گھر پہنچتے ہی محافظوں کو چند منٹ میں تیار ہو جانے کا حکم سنا کر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا کبیر دادا کے نظروں سے اوچھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخصار نے تفسرہ کیا بولا ویسے دادا کل سے کچھ عجیب سی حرکتیں نہیں کر رہا بخش نے تائیدی انداز میں کہا کہہ تو صحیح رہ ہو امتیاز اور باقر نے بھی اسبات میں سرہلا دیا باقر نے خیال ظاہر کیا بولا ویسے لڑکی بہت خوبصورت ہیں جس کی وجہ سے باس سے رہا نہیں جا رہا امتیاز بولا کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں باقر بولا ہاں مگر اس لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہے وہ اپنی بات پر قائم تھا رخصار نے قیقہ لگا کر کہا نئی بات یہی ہے کہ نئی نکور ہے بخش نے کہا دلاور شیخ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اخلاق حسین شاہ کا خاص آدمی تھا اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی گوٹھی سے رخصت ہو کر گیا ہے امتیاز نے لقمہ دیا تمہاری بھی بیزتی کر دی ہے نا بخش بولا مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی مسافے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا بہرحال اس بار کبیر دادا کے سامنے مو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے باقر ہسا بولا بہتر تو یہی ہے کہ کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بیزتی ہو گئی ہیں بخش نے کہا چھوڑو یار سانڈوں کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے باقر نے کہا یہ تو خیر غلط بات ہے اخلاق حسین شاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے امتیاز پوچھنے لگا ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی کیا اس کے احکامات کی بھی پابندی کرنی پڑے گی بخش نے قیقہ لگایا بولا اس کی مدت قیام دو تین دن سے زیادہ نہیں ہوگی اور اتنے دنوں میں غریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا احکامات خاک دے گی اس کی بات سن کر باقی بھی کھل کھلا کر ہس پڑے اسی وقت کبیر دادا اندر سے برامت ہوا شارنگ کے 3 پیس سوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا امتیاز دبے لہجے میں بولا آج تو دادا نے بڑی چمک نکالی ہوئی ہے بخش نے سر جھکاتے ہوئے دانت نکالے بولا دلہا جو ہوا کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی وہ اپنے محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا یوں بھی کم گوئی اس کی فطرت تھی کوٹھی سے نکلتے نکلتے پونے دس ہو چکے تھے سوہ دس بجے کے قریب وہ تناوش کے گھر کے سامنے رک رہے تھے کبیر دادا کے کار سے باہر نکلتے ہی بخش اور امتیاز اس کے پیچھے بیچھے چلنے لگے دروازہ بند تھا کبیر دادا نے بخش کو دستک دینے کا اشارہ کیا دروازہ کھٹ کھٹانے کے چند لمحوں کے بعد ہی اندر سے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا گیا کون بخش نے فوراں جواب دیا خالہ ہم دلہن کو لینے آئے ہیں اگدم دروازہ کھول کر بشرا نے باہر چھانکا دلہن اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ حکلاتے ہوئے بولی تناوش بیٹی کو تو کافی دیر ہوئے لے گئے ہیں بخش کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے بے سبری سے پوچھا کون بشرا الجی ہوئی نظر آنے لگی بولی آہ آپ ہی کیا آدمی تھے بیٹا لمحہ بھر اسے کھوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کبیر دادا سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا ہم سمجھ گیا میں کسی کام سے گیا تھا شاید میرے آدمی لے گئے ہوں بشرا نے سکون بھرا سانس لیا بولی میں تو ڈر ہی گئی تھی بیٹا وہ بشرا کو تسلی دیتا ہوا بولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا آپ آرام کریں ہم چلتے ہیں یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا اس کے چہرے پر چھایا غیز و غضب دیکھ کر بخش پارٹی کے دل دھڑکنے لگے تھے پہلی مرتبہ انہیں کبیر دادا کے چہرے پر اتنا غصہ نظر آیا تھا وہ بڑے بڑے مسائل اور نقصانات کو ذرا بھر اہمیت نہیں دیا کرتا تھا آج وہ کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے